سند اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جبکہ یہ بھی بتائیں کہ سند اسمبلی کے اجلاس کے قوانین کی کھلن کھلا خلاف ورزی کا سلسلہ بھی جاری ہے وہ تمام تر عراقین جن کی رکنیت موطل ہو چکی ہے وہ اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کیے ہوئے ہیں جبکہ آج کے اجلاس کے دوران محکمہ سماجی بہبوت سے متعلق وقوی سوالات بھی ہوا اور کچھ اہم بواتیں چائل لیور اور بچوں کے متعلق بھی ہوئیں اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز کی ایم عباسی کی ایم عباسی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اسمبلی میں قوانین گیر کھلن کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے رکنیت موطل ہونے کے باوجود عراقین نے جو ہے ایوانوے شرکت کی ایسے سفرہ عراقین ہے جن کی الیشن کمیشن کی جانب سے گوشوارے جمانہ کرانے پر جو ہے رکنیت موطل کی گئی تھی ان میں سے سبائی وزیر مکیش کمار چاولہ چاوید ناغوری ہیں ریحانہ لگاری جن کا تعلق بھی پیپوس پارٹی سے اسی طرح سے جو ہے غزالہ چیال ہیں اور دیگر جو ہے میمبران ہیں پیپوس پارٹی کے رکسانہ پروین ہے شہناز بیگم محمد علی بھٹو ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ایمکی ایمکی ہیں سلیم بندانی اور جو ہے دوسری جانب مسلمی فنشنل کی نصرت سے رباسی ہیں مسلمی قنون کی سورٹ سے وہ ہیں تو یہ تمام طرح راکین ہیں جن کی جو ہے رکنیت موطل تھی تاہم آج انہوں نے سلیسیمبلی کے اجلاس میں شرکت کیے اسی دوران جو ہے جو کہ ابراہیم ہیدری کے اندر واقعہ بھی پیشا ہے تھا میکمہ جو ہے ان کی جانت سے جو وقفہ سوالہ جوابات تھے ان میں اس بات کا انتشاف کیا گیا کہ جو بچی کے ساتھ واقعہ پیش آئے تھا اس کی ابھی تک ڈین اے جو رپورٹ ہے وہ اب تک نہیں آ پائی جس کی وجہ سے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب آج جو ہے سندھ اجرت بل جو تھا اس پر بھی بہت اس وقت جاری ہے جہاں پر اب تک ان پر اتفاق نہیں ہو پایا کہ آیا اجلت جو ہے وہ روزانہ کے بنیاد پر دی جائے یا ہفتے کے بنیاد پر یا پھر پندرہ دن کا ٹائم رکھا جائے اس پر جو ہے اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے حکومت اور اپوزشن آ راکن آمنے سامنے آ گئے ہیں اور ایوان میں آشور شرابہ بھی مت گئے جی بہت شکریہ آقیان عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے